شاید کسی کو بات سمجھ آئی ہو علی اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی سگرہ کی سگا بھائی کوئی نہیں تھی امام مشین نے اپنی اولاد میں سگرہ اور علی اکبر کو ہشے کے بہن بھائی بنا دیا جس طرح حشین سقینہ سے پیار کرتے تھے اس طرح علی اکبر فاطمہ سگرہ سے پیار کرتے چھوٹی سی تھی دردوں کی قبلہ گا کہ ماں دنیا سے چلی گئی خراب نشیب میں پھر بھی یوں نہیں رہوں گا کہ ماں چلی گئی تو بی بی زینب نے پالنا شروع کر دی جس کو فاطمہ نے پالا تھا وہ سگرہ کو پالنے لگے کشن و باب مرضی پروردگار سے حسین بے کا سپناہ کی شادی امراؤل قیش کی بیٹی جناب رباب سے رباب دروازے پہ آنکے کھڑی ہوئی کنڈی کے ہاتھ ڈالو عربوں کی عادت تھی ہمارے ناکوں میں بھی ہے نئی دلہن کنڈی پھکڑ کے کھڑی ہو جائے اس کا مطلب تھا سوالی تو جھولی میں ڈالو تو میں اندر ہوں تقدیر کی ملکہ نے مسرح چھوڑی آواز دے کے کہتی ہے بھابی کربلا نہیں مدینہ ہے میں اجڑی نہیں آب آب ہوں تو امراؤل قیش کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی یہ فکریں میری شہدادی نے دو دفعہ کہے ایک اس وقت کہے کہ جب جناب رباب دھلہن بن کر آئیں ایک اس وقت جب حرملہ بغیرت کا تیر کا نشانہ حسین کی طرف ہوا اور اسگر تھا حسین بن علی کے ہاتھوں پر دل کرے دعائے کر دیں جناب رباب نے در خیمہ سے دیکھا چنب کے کہتی ہے اب پتہ چلا مجھے بابی نے تیر اور کمان جہیز میں خیون دیا تھا امراؤل قیش کی بیٹی دوڑی صندوق کھولا تیر کمان نکالا خیمے کے دروازے پہ جناب رباب نے حرملہ کا نشانہ بنایا جزہ نے مر کے دیکھا جو زینب چل نہیں سکتی تھی وہ دوڑتی آ رہی علی کی وہ بیٹی تھی سے چلنا نہیں آتا تھا وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی رباب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے کہ دیا اگر تو امراؤل قیش کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں اگر عورتوں پہ جنگ جائز ہوتی میرے اکبر کو پر جھینا لگ عجو کمل اللہ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی وہ آنکھ نہیں روئے گی جب دنیا میں حسین کو روئی بھابی اگر تو امراؤل قیش کی بیٹی ہے میں حیدر کرار کی بیٹی جو دل کرتا ہے ماند عباد دیکھ کے کہتی ہے سخی کی سخی بیٹی اگر وعدہ ہو گیا ہے کہ میں جو مانگو گی ملے گو تو جھولے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے سغرا مجھے دے دے مرحبا مرحبا سغرا مجھے دے سیدان سغرا ہوتھائی جھولی میرا کی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دارین مانگتی میں دیتی تو انہیں تو سغرا مانگی ہے علی کی بیٹی ہو کر ایک نصیحت کرتی ہوں اپنی اولاد آ جائے تو پالی ہوئی اولاد کی محبت کم ہو جاتی ہے اللہ کب کل جب تمہیں سارے بے اولاد کرے گا تو سغرا کی محبت کا خیال لکھ رہا ہو گیا وعدہ گزر گئے دن تین سار کی سغرا ہوئی اللہ نے رباب کو سکینہ آتا فرما ایک گود میں دو بچیاں پلے لگی جب سکینہ دو سال کی ہو گئی تو بی بی رباب سمجھاتی تھی سکینہ سغرا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی سغرا کو جھنکنا نہیں امہ ہے تو میری بہن ماں اونچی آواز میں کھیلتے کھیلتے بول بھی پڑھوں تو کیا حرج ہے ماں نے سبق دیا سغرا یتیم ہے سکینہ کے ذہن میں بیٹھ گیا جتیموں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے کہ اداک اللہ عجرکم علاللہ عجرکم بیٹھ گیا ذہن میں اٹھائیس رجب کو غریب نے وطن چھوڑا ابباس نے فیرست بنائی ہر نام لکھا گیا سغرا کا نام نہیں لکھا گیا جب پتہ چال گیا علموں والے نے نام نہیں لکھا بیوی فضا کے ساتھ آکے بیٹھ گئے آئے یہ کیفیت اگر میں تقریر میں سمجھاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گی میں میر انیس کے فکروں میں سمجھاتا ہوں فرماتے ہیں رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہو اماری میں جگہ دو میں یہ نہیں کہتی ہو اماری میں جگہ دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بیٹھا مجھے اسگر کی دائی بنا کے ساتھ لے جاؤ امام فرماتے سغرا مسلحت کبریہ نے حکم دیا ہے تو یہ ہی رہ گی بلاخر اسگر کو اٹھا کر بیٹھ گئی سب جاؤ اسگر کو نہیں جانے دو ہر کوئی سامنے سے گیا بی بی رباب شغرا سے چھوپ کے گئی رو کے کہتی ہے مجھے معلوم دا آج میری اپنی ماں زندہ ہوتی دروازے میں گری علی کی بہو رباب ایک بی بی کو بھیج دی ہے جاؤ اسگر کو لے رہا ہوں ادھر حالت یہ ہے خبلہ کے ادھر کوئی آتا ہے اسگر کو لینے کے لیے آباد دیکھے کہتی ہے خود آئے تو لے جاؤ بڑے ناز کے ساتھ بہنے کو پڑے مان ہوتے ہیں بھائیوں پر اسی مان کے تحت سامنے لٹا دیتی ہے کوئی بی بی مانگتی ہے اسگر لپٹ جاتا ہے شغرا سے جب اسگر شغرا سے لپٹا اس وقت غرور آ جاتا چہرے پر بڑے ناز سے کہتی ہر بھائی اکبر تو نہیں ہوتا کہ چھوڑ کے چلا جائے اسگر کو پتہ ہے میں اس کی بہن اکیلی رہ جاؤں گی میرا اکبر بھی یہی میرا کاسم بھی یہی میرا سجاد بھی یہی اکبر یاد آئے گا اسی کو دیکھوں گی کاسم یاد آئے گا اسی کو دیکھوں گی ازاد آران امام مجلو وقت بڑا ہو گیا مجھے آگے پہنچ رہا ہے میں فکروں کو تمام کرتا ہوں آخر میں حسین بنیالی آئے کہنے لگی بابا زبردستی نہیں کرنی اگر خود آئے تو لے جانا پہلے دیسے ناز کے ساتھ لٹایا حسین نے اسگر کے کان میں کوئی ذکرہ کہا اسگر نے مٹھیاں شغرا سے جھوڑ دی حسین کی طرف لپک کے چلا بابا بابا کر کے پیچھے دھوڑی قریب آکے کہتیے بابا لے جاؤ اسگر کو لیکن اتنا بتا دو آپ نے اسگر کے کان میں کیا کہا ہے حسین کی آباد آئی میں نے اسگر کے کان میں کہا ہے اسگر تو شغرا کے پاس رہ جاؤ جہاں حسین اتنے دیر کھائے گا تیرے حصے والا دیر بھی میں اپنی گردان پہ کھا کر مرحبا مرحبا عجر قوم اللہ عجر قوم اللہ جب سارے باتیں کرو نا سارے باتیں کرو تاکہ جناب رباب کو تسلید میری ماں و بہنوں بیٹیوں ماتم کر کے فکرہ سننا ایک مرتبہ حسین چلے شغرا سامنے آئی رو کے کہتیے بابا جب آپ واپس آوگے میں زندہ نہیں رہوں گی چار رشتہ دار میری قبر پہ نار کا کون کون نار کا پہلی امہ رباب دوسرا بھائی اکبر تیسرا علمو والا چاچا غازی جس نے میرا نام نہیں لکھا بابا خدا حافظ حسین رکھے رہے بابا اب جاتے نہیں کہ تُو نے کہا ہے چار نہ ہوئے ایک اکبر ایک رباب ایک غازی چوتھا کون نہ ہوئے نظریں چھکا کے ہاتھ چھوڑک کے دینا راز نہ ہونا چوتھے آپ بھی نہ ہونا روکے اب آدھے سنگرہ اور کوئی آئے جانا آئے حسین واپس نہیں آئے گا چوتی سے سنگرہ بابا بابا کر کے درم کے سینے سے لگے بابا جیک کیوں نہیں کہتے مرنے کی طرف جا رہے گا انہا لالہ آئے و انہاہی لئے حرف مرنے کی طرف جا رہے گا مرنے کی طرف جا رہے گا کی طرف جا رہے گا مرنے کی طرف جا رہے گا مرنے کی طرف جا رہے گا arakبا